آج ہم آپ کو ایک ایسے راجہ کی کہانی سنا رہے ہیں جب وہ چھوٹا راج کمار تھا تو اس نے سات ورشی لڑکی کو شادی کے لیے پرپوس کیا لیکن شادی کے لیے انتظار کیا چودہ سال کا راجہ کو رانی سے پیار ہو گیا یہ مشہور گانہ تو آپ نے جرور سنا ہوگا لیکن کیا آپ نے کبھی کسی راجہ اور رانی کی اصلی پریم کہانی سنی ہے شاید نہیں سنی ہوگی آج ہم آپ کو بھوٹان کے راجہ اور رانی کی پریم کہانی بتائیں گے ایک ایسی کہانی جو اپنے آپ میں بیحد اور الگ اور دلچسپ ہے بھوٹان نریش نائگل وانگ چونگ نے سال دوہزار آٹھ میں راجگردی سمحالی وہاں کے لوگ اپنے راجہ کو بہت پیار کرتی ہیں اور اپنے راجہ کو کئی سارے الگ اور انوخے ناموں سے پکارتی ہیں کوئی انہیں کی فائب تو کوئی کچھ کے لیے وہ پرنس جارمنگ آف ہمالے ہیں اس راجہ نے وانگ چونگ اور ان کی پتنی جیٹسن پیما کے بیچ دس سال کا انتر ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ جب وانگ چونگ سترہ سال کے تھے اور پیما ساتھ سال کی تب ہی دونوں ایک دوسرے کو دل دے بیٹھی تھی دونوں کی پہلی ملاقات تھمفو میں ایک فیملی پکنک کے دوران ہوئی وانگ چونگ نے اس وقت گدی نہیں سمالی تھی اس لیے انہوں نے اپنے پیار کو منانے کے لیے وہی راستہ اپنایا جو عام لوگ اپناتے ہیں اپنی ہونے والی پتنی کو منانے کے لیے وانگ چونگ نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر انہیں شادی کے لیے منایا تھا وانگ چونگ کس طرح اپنی پتنی کے پیار میں گرفتار تھے اس بات کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے جیٹسن کو سالوں پہلے شادی کے لیے منا لیا تھا انہوں نے جیٹسن سے کہا تھا کہ جب ہم دونوں بڑے ہو جائیں گے اور دونوں کی شادی نہیں ہوگی تو وہ دونوں ایک دوسرے سے شادی کر لیں گے ایک راج کمار اور راج گھرانے سے ہونے کے ناتے وانگ چونگ کو کوئی کئی ساری چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا تھا لیکن انہوں نے اپنے پیار کو ہر نیموں سے دور رکھا ودیش میں پڑھائی کے دوران بھی وہ ساردینک روپ سے اپنے پیار کا اظہار کرنے سے نہیں جھچکتے تھے دو ہجار گیارہ میں دونوں نے جب ودیش میں اپنی پڑھائی پوری کر لی اس کے بعد دونوں ویباہ کے بندن میں بند گئے آج شادی کو چھ سال ہو گئے لیکن دونوں کے بیچ پیار کم نہیں ہوا پیما اپنے پتی کی طرحی لوگوں کے بیچ جا کر ان کی پریشانیوں کو سنتی ہیں اور ان کی مدد کرتی ہیں وانگ چک جب بھی پتنی کے ساتھ ہوتی ہیں ان کا ہاتھ تھامے رہتی ہیں دونوں کا یوں ہاتھوں میں ہاتھ تھامے چلنا اب بھوٹان میں ٹرینڈ بن گیا ہے اب ہر کپل ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے ایک اور جہاں بھوٹان میں ایک سے ادھک پتنی رکھنے پر کوئی منائی نہیں ہے وہیں وانگ چک پہلے سے ہی گھوشنا کر چکے ہیں کہ وہ پیما کے علاوہ کبھی کسی دوسری مہیلہ سے شادی نہیں کریں گے بھوٹان کے راجہ کتنے رومانٹک ہیں اس بات کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ایک راجہ ہوتے ہوئے اپنی پتنی کو ساردنک روپ سے چوم کر پیار کا اظہار کیا تھا یہ خاص اس لیے ہے کیونکہ بھوٹان کے اتحاس میں پہلی بار کسی راجہ نے ایسا کیا تھا اس پریم کہانی کو پڑھنے کے بعد واقعی راجہ اور رانی کی پریم کہانیوں پر بھروسہ کرنے کا من کرتا ہے بھوٹان نریش نائنگل وانگ چونگ اور ان کی پتنی مہارانی جیٹسن پیما کو ایک پتر رتنی کی پرابطی ہوئی اس کپل کو بھوٹان میں آدرش کپل کے طور پر دیکھا جاتا ہے بات ان دنوں کی ہے جب وانگ چونگ بھوٹان کے راجہ نہیں راجکمار تھے انہوں نے پورے شاہی انداز میں اپنے دونوں گھٹنوں کے بل جھک کر پیما کو پربوس کیا تھا یہ پرپوزل پیار کا اظہار ہی نہیں تھا یہ پرپوزل ایک ساتھ جندگی بتانے کے وعدے کا بھی تھا وانگ چونگ نے پیما سے کہا کہ جب تم بڑی ہو جاؤ گی تب تک اگر ہم دونوں سنگل رہے تو میں تمہیں اپنی پتنی بنانا چاہوں گا وانگ چونگ نے اپنے پیار کو ہر نیم سے دور رکھا پڑھائی کے دوران بھی تو بھی وہ سارجنک روپ سے اپنے پیار کا اظہار کرنے میں جھجکتے نہیں تھے وانگ چونگ نے اکسپورڈ یونیورسٹی سے پڑھائی کی ہے اکسپورڈ یونیورسٹی سے پولٹیکل سائنس اور اکنومک کی ڈگری پراب کرنے والے وانگ چونگ اپنے اسکول اور کالیج کے دنوں میں بہت شان تھے انہیں دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ اتنے رومانٹک بھی ہو سکتے ہیں پیما کی محبت کے آگے انہوں نے بھی گھٹنے ٹیک دیئے اس کے بعد وانگ چونگ پڑھائی کے لیے اکسپورڈ چلے گا جب پیما پندرہ سال کی ہوئی تو انہیں بھی ان کے ماتا پتا نے پڑھائی کے لیے لندن بھیج دیا اور یہی وہ وقت تھا جب ان کا پیار پروان چڑھا راج گھرانے کے ہونے کے ناتے کئی نیم کانونوں کو ماننا پڑتا ہے لیکن اپنے پیار کو وانگ چونگ نے ان نیم کانونوں سے ہمیشہ دور ہی رکھا وانگ چونگ کی پڑھائی پوری ہونے کے بعد دونوں نے دیش لوٹ کر دو ہزار گیارہ میں شادی کر لی پیما اپنے پتی کی طرح لوگوں کے بیچ جا کر ان کی پریشانیاں سنتی ہیں اور مدد کرتی ہیں وانگ چونگ اور پیما کی شادی اکٹوبر دو ہزار گیارہ میں ہوئی تھی یہ شاہی شادی بھوٹان کے اتحاس کا سب سے بڑا میڈیا ایوینٹ تھا ایک اور جہاں یہ شادی شاہی شادی پورے ریتی رواست سے ہوئی وہیں بھوٹان کے اتحاس میں پہلی بار کسی راجہ نے اپنی رانی کو سارجنک روپ سے چوم کر پیار کا اظہار کیا تھا بھوٹان میں شاہی دائتوں کے انسار جہاں جہاں راجہ جائے گا وہاں وہاں ان کی رانی ان کے ساتھ جاتی ہے ایک اور جہاں بھوٹان میں ایک سے ادھک رانی رکھنے کی ازازت ہے وہیں بھوٹان پہلے ہی گھوشنا کر چکے ہیں ساری جندگی وہ پیما کے ساتھ بتانا چاہتے ہیں صرف پہلی بھوٹان میں نے So triggered پہلی بھوٹان میں نے پیار کیا پہلی بھ atنی رکھنے کاfill度 چینین Pacific جگہ پھلا کی بھوٹان میں قائم پہلی بھوٹان میں لے جمifyps بھوٹان میں یا طرف ہوجوOOOOOOOOuchar